امریکہ جہاں دنیا کی سیاست کے فیصلے کیے جاتے ہیں دنیا بھر کی اقوام اور ممالک اپنے حقوق کی جدوجہد امریکہ میں ہی کرتے ہیں اس کے لیے ہزاروں لابنگ فرمز ہوتی ہیں اور لمبا چوڑا بجٹ ہوتا ہے اور ہر ملک اپنے مفادات کے رخ کا تعین کرتے ہیں اسی امریکہ میں اقوام عالم کا نمائندہ ادارہ یونائٹیڈ نیشن کا صدر دفتر بھی ہے یہاں امریکہ کے ازاداروں نے لابنگ فرمز اور بجٹ کے بغیر ایک مقدمہ پیش کیا ہے جس پر ہزاروں ازاداروں نے لبیک کہا یہ مقدمہ جنت البقی کا ہے ان ازاداروں کا مقصد شان رفتہ جنت البقی کی بحالی ہے اس سال نیو یارک میں برستی بارش کے لیران ماتمی احتجاج نے گوروں کو بھی حیران کر دیا ازاداران جنت البقی کی اسمت کو سلام تفصیل اس ریپورٹ میں شدید بارش اور تیز ہواوں کے باوجود قائد ملت جعفری آقا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ یوم انہدام جنت البقی نیو یارک امریکہ میں جوش جذبے اور عقیدت ایمانی کے ساتھ بنایا گیا بارش اور موسم کی سختی نے مظاہرین کے حوصلے پست نہیں کیے بلکہ اور زیادہ بلند کیے اس عظیم اور منفرد روحانی احتجاج کا ثواب حاصل کرنے اور خوشنودیہ حضرت فاطمہ زہرہ کے حصول کے لیے مومنین کے ساتھ ساتھ کم سن بچوں بچیوں اور خواتین اور بزرگوں نے بھی ماتنی احتجاج میں حصہ لیا باعش سے بچنے کے لیے انہوں نے پلاسٹک کے اوورکورٹ ضرور پہن رکھے تھے لیکن جنت البقی کے غم کی تپش ان کے پرجوش ناروں اور واشغاف احتجاج سے ظاہر ہو رہا تھا اس موقع پر مقررین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ جنت البقی کی اثر نو تعمیر اور شام ربطہ کی بہاری کے لیے اپنا کردار ادا کرے مقررین نے موسس عزاء بقی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور سربراہ تحریک نفاظ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کو یقین دلایا کہ پاکیزہ مشن میں وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے ظاہر تُو کر دے مہدی کو اپنے مکان سے جلدی مٹا دے ظالموں کو تُو جہان سے موسیقی